بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صلیب نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی نیوز ٹی وی بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کچھ اور ویڈیوز کے کومنٹس میں کہ آپ اسلامباد کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے جس میں وکیلوں نے اسلامباد ہائی کورٹ پر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر حملہ کیا ان کے چیمبر پر حملہ کیا آپ ان پر ویڈیو کیوں نہیں براتے تو اس کا جواب میرے ویڈیو کے ٹائٹل میرے ویڈیو کے تھم نل میں موجود ہے کہ مجھے ججس سے اور وکیلوں سے ڈر لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ ججو کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں یا ججو پر کوئی تنقید کرتے ہیں تو آپ پر اس ملک میں توہینِ عدالت لگ جاتا ہے اور اگر وکلا کے خلاف آپ کوئی بات کرتے ہیں اور آپ کہی اکیلے جا رہے ہو یا آپ پر کوئی کیس ہو اور آپ عدالت چلے جائے اور وہاں پر انہوں نے آپ کو پہچان لیا عام لوگوں کو تو پہچانا نہیں جاتا کیونکہ آپ لوگ سوشل میڈیا پر آ کر یوٹیوب پر آ کر کومنٹس کر کے چلے جاتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو پہچان لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ویڈیو ایک دن نہیں بنانی ہوتی ہے ہمارا کام ایک سال پہلے شروع ہے انشاءاللہ آگے بھی چلے گا تو ہم لوگوں کو جانتے ہیں پھر ہمیں وہ پکڑ لیں گے اور پکڑ کر ہمارا کیا حال کریں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کی عدالت کے اندر وقیلوں نے پچھلے دنوں ایک شخص کو ننگا کر دیا جج کے کمرے کے اندر یہ لاہور کا واقعہ ہے اس سے پہلے ایک اور واقعہ پیش آتا ہے کراچی کے اندر کہ جج کے کپڑے اتارنے کی کوشش کی ان وقیلوں نے اور اس کے علاوہ پی اے سی جو لاہور کا ایک ہسپٹر ہے وہاں پر وقیلوں نے دل کے ہسپتال پر حملہ کیا ڈاکٹرز کو مارا اور اس دن اس شور کی وجہ سے آٹھ مریضوں کی ہلاکت ہوئی یعنی آٹھ مریض وہاں پر جا بھاک ہوئے تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کوئی طاقتور کتنے کوئی پاورفل لوگ لوگ ہوتے ہیں مزے کی بات یہ جو معاملہ ہوا ہے اس پر میں نظر رکھتا ہوں آپ کے سامنے واقعہ رکھ دیتا ہوں ایک منٹ میں ہوتا ایسے ہے کہ وقیلوں نے ایک جگہ پر قبضہ کیا ہوا تھا اور وہاں پر اپنے چیمبرز بنائے تھے اس حکومت نے چونکہ قبضہ مافیا کا خاتمہ کرنا ہے تو قبضہ مافیا میرے ملک کے اندر ماشاءاللہ سے سیاستدان بھی ہے وقیل بھی ہے صحافی بھی ہے سب لوگ ہے تو حکومت نے وہاں پر رات ایک بجے آپریشن کیا ذریعہ انتظامیہ نے ان کے چیمبرز وہاں پر گرا دیے جو کہ ایک غیر قانونی تھے اور حکومت نے قانونی کام کیا تو وقیلوں نے جناب اپنے جج پر چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر دیا آپ اندازہ لگے جو وقیل اپنے چیف جسس کو نہیں چھوڑتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف ہے ان کو نہیں چھوڑتے تو وہ مجھے کہا پر بخشیں گے تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ میں نے آج ہی انٹریویو دیکھا سید حیدر علی جو کہ یوٹیوبر بھی ہے اور اس کے علاوہ ان کا پروگرام چلتا ہے نیوز پر انہوں نے صدر جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ہیں جو وقیلوں کے ہیڈ ہے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ جو سب کچھ کیا کہ آپ کو اس پر شرمندگی ہے یا آپ نے غلط کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بلکل بھی نہیں ہم نے جو کیا بلکل جائز کیا اپنے حق کے لیے کیا اور آئندہ بھی ہم کریں گے یہ ان کے اپنے الفاظ ہے کہ اس سے بھی خطرناک سیچویشن بن سکتی ہے تو جو میرے ملک کے وقیل ایسا کر سکتے ہو میرے عدالتوں کے ساتھ میڈیا کے ساتھ میڈیا سے یاد آیا تو انہوں نے جب کل یہ واقعہ واقعہ ہوا اسلام آباد کے عدالت میں وہاں پر انہوں نے صحافیوں پر بھی تشدد کیا میڈیا پر تشدد کیا ان کو کوریج کرنے نہیں دی اور اس کے علاوہ جج صاحب جو باہر آئے جج صاحب ان کو الٹا تسلی دے رہے وہ جج جن پر حملہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ ایک یوٹیوب چینل پر بتایا جا رہا تھا کہ کچھ وقیلوں نے فخر سے بتایا کہ ہم نے جج کو بھی گریبان سے پکڑ لیا تو آپ سوچیں جو وقیل جج کا گریبان پکڑتے ہیں جج کے کمرے عدالت پر حملہ کرتے ہیں جج کو ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مدعیوں کو اپنے مخالفین کو عدالت کے اندر ننگا کر چکے ہیں مار پیٹ ٹانگیں توڑنا پرچے کروانا مقدمے کروانا قبضے کروانا جھوٹے کیس بنانا یہ تو ایک عام بات ہے اس میں کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں لیکن اب انہوں نے لوگوں کو ننگا کرنا شروع کر دیا اور ججز پر حملہ بھی کرنا شروع کر دیا تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ان طاقتور لوگوں کے آگے اس طرح سے کوئی بات کر سکو ان پر تنقید کر سکو تو میرے لئے یہ بالکل ناممکن ہے تو یہی میرا مسئلہ ہے اور اسی لئے میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا اپنا بہت بہت خیال رکھیں اپنے ملک کا بہت بہت خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھا کریں پاکستان ہمیشہ پائندہ بات